چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے اختتام پر اپنا ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے کی کامیابی سے تکمیل خوش آئند ہے اور اس مرحلے کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے میں پاک پوج اس کے علاوہ رینجرز اور پولیس نے امن و امان کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار آدھا کیا ہے اس کے علاوہ جو پولنگ عملہ ہے اس کی بھی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن حلقوں میں بلدیاتی انتخابات ملتبی ہوئے ہیں ان حلقوں میں دوبارہ حلقہ بنیہ کرنے کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا اور تمام طرح کارکردگی کو بروے کار لاتے ہوئے تیسرے مرحلے کو بھی انتہائی امن و امان کے ساتھ پایا ہے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور جو بلدیاتی نظام ہے اس میں فردر جو مراحل ہیں ان کو تیع کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا ہے فوج رینجرز پولیس نے عام قائم رکھنے میں کردار ادا کیا ہے تعریف کی ہے انہوں نے فوج کی رینجرز کی اور پولیس کی اور انتخابی عملے کا کردار بھی قابل تحسین ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا کا یہ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جن حلقوں میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے حلقہ بندیوں کی وجہ سے وہاں پر حلقہ بندیاں کروائی جائیں گی اور پھر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے لیکن اوورال صورتحال انہوں نے کہا ہے کہ خوششائند ہے کامیاب تکمیل بلدیاتی انتخابات کی اور فوج رینجرز اور پولیس نے عام قائم رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے انتخابی عملے کا کردار بھی قابل تحسین ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا کے مطابق سن اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا آج یہ دوسرا مرحلہ تھا مختلف ازلام بلدیاتی الیکشن آج کروائے گئے ہیں نتائج آنے کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن عدالتی احکامات کے مطابق سارے چھے بجے اے آر وائی نیوز نتائج بتانا شروع کرے گا لیکن چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ کامیاب تکمیل خوشائند ہے موسیقی